اسلام علیکم دوستو ویلکم تو مائی چینل جہودری پرویز ڈھلو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے راول پنڈی چکری روڈ پر واقعہ بلیو ورلڈ سیڈی کا ایک بہت بڑا فراد سامنے آ چکا ہے دوستو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ہاؤسنگ اسکینڈل بلیو ورلڈ سیڈی نہ کوئی منظوری نہ اس کے پاس کوئی این او سی سینکڑوں متاثرین جن کی زمینوں پر قبضہ کیا گیا ہے کسی بھی ایسی اسکیم میں پلات مت خریدیں جس کے پاس این او سی نہ ہو گیر قنونی ہاؤسنگ سسائیٹی بلیو ورلڈ سیڈی کا راول پنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی حکام کی مبیجنہ ملی بھوت کے باعث لوٹ مار کا دھندہ اروج پر ہونے کے باوجود راول پنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی حکام سمیت انتظامیاں سر مول پیٹ کر مست ہیں جس کے باعث گیر قنونی ہاؤسنگ سسائیٹی نے اربوں روپے کی لوٹ مار کر کے شہریوں کی زندگی بھر کی جمع پونچی سے محروم کر دیا ہے گیر قنونی ہاؤسنگ سسائیٹی کے خلاف راول پنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی حکام با اثر افراد کے خلاف کاروائی کرنے سے کتراتے ہیں راول پنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے بلیو ورڈ سٹی کو گیر قانونی قرار دینے کے باوجود آر ڈی اے کے حکام اس کے خلاف کاروائی کرنے سے گریزہ ہیں ہینہ ور اس کی مکمل پست پنائی کر رہی ہے اور پست پنائی ہی ہونے کے باعث گیر قانونی بلیو ورڈ سٹی این او سی کے منظوری کے مطلق شہریوں کو غلط معلومات فرام کر کے لوٹ مار کے دھندے کو اروج پر پنجا دیا ہے اور آر ڈی اے کی جیبوں کو گرم کا رکھا ہوا ہے جس کے باعث گیر قانونی سوسائیٹی نے پلاتوں کی فروقت دھڑلے کے ساتھ جاری کا رکھی ہوئی ہے ہینہ ور آر ڈی نے اسے مکمل خاموشی اختیار کا رکھی ہے جس کے باعث شہری جومیاں لاکھوں روپے سے محروم ہونے لگے ہیں ذراعہ کے مطابق چکری انٹرچینج سے پندرہ کلومیٹر دور کے فاصلے پر بلیو ورلڈ سٹی نے قانونی تقاضے پورے کیے بغیر شہریوں سے اربوں روپے بٹورے ان روپوں کو بٹورنے کی شکایت میں اضافہ ہونے پر آر ڈی اے حکام نے اپنے آپ کو بریال ذمہ قرار دینے کے لیے صرف گیر قانونی سوسائیٹی محض منسوب کی کا نوٹس جاری کرنے کے سوا کوئی کاروائی نہیں کی جس سے شہریوں کے اربوں روپے ڈوبنے کا خدشہ ہے اور اس معاملے میں آر ڈی اے نے مکمل طور پر خاموشی اختیار کا رکھی ہے اس زمن میں آر ڈی اے حکام کا کہنا ہے کہ بلیو ورلڈ سوسائیٹی کے قانونی تقاضے پورے نہ ہونے کے باعث این او سی سی سے منسوب کر دیا گیا ہے جبکہ انٹی کریپچر روپنڈی حکام کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس مذکورہ سوسائیٹی کے خلاف درخواستیں آئی ہے اور ہم اس کی انکوائری کر رہے ہیں دوستو بلیو ورلڈ ہوسنگ سوسائیٹی میں بہت ساری شکایتیں لوگوں نے نیب میں جمع کروائی ہیں اس کے بعد نیب نے اپنا فرض پورا کیا اور نیب نے اخبارات میں اپنا اشتہار جاری کر دیا ہے دوستو بیس حروری کے تمام بڑے بڑے اخبارات اگر آپ چیک کریں تو اس میں نیب نے ایک اشتہار جاری کیا ہے اور عوام و ناز کو متعلق کیا ہے کہ نیب انتظامیہ بلیو ورلڈ سٹی ہوسنگ سوسائیٹی سعد نظیر ورلڈ نظیر احمد چودری چودری ندیم اجاز ورلڈ محمد اجاز اور دیگر افراد کے خلاف عوام و ناز سے دوخہ دہی کے ذریعے خطیر قوم بٹورنے اور خرد برد کرنے کی الزام کی تحقیقات کر رہا ہے اور مجاز اداروں نے اس بات کی تصدیق کیا کہ سوسائیٹی ہزار کو کوئی این او سی جاری نہیں کیا گیا ہے اس زمن میں عوام و ناز اور بلیو ورلڈ سٹی کے متاثرین کو بزریہ اشتہار مطلع کیا جاتا ہے کہ اپنی شکایات کلیم بے معشناتی کارڈ کی کاپی اور دیگر دستاویز اور رسیدات اور اپنی فائل بے نام ڈریکٹر جرنل لیب ریول پنڈی کے نام میں بزریہ ڈاک میل اشتہارات شائع ہونے کے پندرہ ایجام کے اندر اندر جمع کروائیں تاکہ ملزمان کے خلاف قانونی کاروائی عمل میں لائی جا سکے دوستو ہم نیب راول پنڈی کے جو اڈریس ہیں وہ آپ کو سکرین پر شو کر رہے ہیں آپ ان اڈریس پر اپنی شکایات نیب راول پنڈی کو بھیج سکتے ہیں دوستو بلیو ورلڈ سٹی ایک ایشیا کا بہت بڑا فراد ہے اس میں اپنی انویسٹمنٹ بلکل نہ کریں خاص طور پر جے اوورسیز پاکستانیوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور اکستانیوں کی جتنی بھی جمع پونچی ہے وہ اس میں ضائع جائے گی اور ان کو پلات نہیں ملے گا بلکہ دربدر کی ٹھوکری کھانا پڑے گی تو دوستو اس لیے تمام بلیو ورلڈ سٹی کے پتاثرین ہیں ان کو ایک بار پھر حدیعت کی جاتی ہے کہ آپ اپنی درخواست نیب راول پنڈی میں پندران دن کے اندر اندر لازمی جمع کروائیں ورنہ بعد میں آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا تو دوستو آج کی ویڈیو جہی تک ملتے ہیں ہم جلد نیسٹ کسی اور نئی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ موسیقی